وہ کبوتر بہت تھکا ہوا تھا وہ صبح سے اڑ رہا تھا مگر اسے آج پھر سے اپنے بیٹے کے لیے ایک دانہ تک نہ ملا تھا جب سے اس کے پتنی مر گئی تھی اسے اپنے چھوٹے بیٹے کی 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 دیکھ بال بھی کرنا ہوتی اور اس کے لیے بھوجن بھی لے کر جانا ہوتا ندی کے پاس کبوتر ایک دانہ دیکھ کر وہاں اترتا ہے کہاں کہاں مو اٹھائے آگے ہو یہ علاقہ میرا ہے اور یہ دانہ میں نے پہلے دیکھا تھا تم یہاں سے جا سکتے ہو کہوے میرا بیٹا تین دن سے بھوکا ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا آپ کرپیا کریں مجھے یہ دانہ اپنے بیٹے کے لیے لے جانے دیں بیٹا تمہارا بھوکا ہے میرا نہیں جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے نہیں تو ایک لگاؤں گا کبوتر بھوجل من کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے میں نہیں بولتا آپ سے میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں پتہ ہے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کل بھی کچھ نہیں کھایا تھا کبوتر خاموش تھا اپنے بیٹے کے کسی سوال کا جواب کبوتر کے پاس نہیں تھا کیا آج پھر بھوجن ہی ملا پاپا پاپا سوری میں گسے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا سوری پاپا میں تو مجاگ کر رہا تھا مجھے تو بھوک نہیں ہے میں نے پانی پھی لیا تھا پھر کبوتر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگ جاتا ہے مجھے معاف کرنا میرے بیٹے میں آپ کی کوئی خوشی نہیں پوری کر سکا میں سمجھتا ہوں پاپا ممہ نہیں ہے جب سے ممہ ہمیں چھوڑ کر گئی ہے ہمارا جیون بہت دکھی ہو گیا ہے پھر وہ دونوں باپ بیٹا بھوک کے ہی سو جاتے ہیں پھر دوسرے دن کبوتر جب باہر جانے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ہار دیکھ کر کیکی اپنے پاپا سے کہتا ہے پاپا یہ ہار تو ممہ کا ہے آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں کیکی بیٹا اس جنگل میں بھوجن تو مل نہیں رہا میں یہ ہار دوسرے جنگل بیچ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں مغر پاپا یہ ہار تو ممہ کی نشانی ہے میرے بیٹے میں مجبور ہوں اب اس کے سوا اور کوئی اپائے نہیں ہے میرے پاس اب مجھے جانے دیں واپس آ کر مجھے آپ کو ندی پر بھی لے کر جانا ہے پھر کبوتر اپنی پتنی کا ہار لے کر اسے بیچنے چلا جاتا ہے وہ بہت پریشان اڑا جا رہا تھا جب وہ پہاڑوں کے پاس سے گجرتا ہے تو کیکر کے سوکھے پیڑ پر بیٹھے ہوئے دو اولو اسے دیکھتے ہیں یار دیکھو تو وہ کبوتر کتنا قیمتی ہار لیے جا رہا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا چلو مطر ہم اس کبوتر سے وہ ہار چھین لیتے ہیں میری پتنی تو وہ ہار دے کر خوش ہو جائے گی پھر وہ دونوں ظالم چور اولو کبوتر کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں یہ ہار سیدھے سے ہمیں دوگے یا مار کھا کر میں بہت پریشان ہوں میں یہ ہار چپ چپ کر جاؤ مجھے زیادہ باتیں پسند نہیں بورے وہ لاتھی کہاں ہے مجھے مت مارنا مجھے مت مارنا میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اس کی ماما بھی نہیں ہے ماؤ پھر یہ ہار مجھے دے دو پھر کبوتر کامتے ہوئے پنکھوں کے ساتھ وہ ہار بڑے اولو کو دے دیتا ہے جاؤ اب یہاں سے واپس چلے جاؤ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے آگے بڑی چیل بیٹھی ہوئی ہے وہ تمہارا کیمہ بنا کر تمہیں کھا جائے گی کبوتر روحتا ہوا واپس اڑ جاتا ہے وہ تھوڑی دور جا کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے ایسا سمیں میں نے جندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا میں بہت کمجور ہو گیا ہوں اپنے بیٹے کی خاطر مجھے سب سے ڈرنا پڑتا ہے میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے ایک کچھا بیر اس پیڑ پر لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر کبوتر بہت خوش ہو جاتا ہے وہ تو ایسے خوش تھا جیسے اسے کوئی بڑا کھجانہ مل گیا ہو کبوتر وہ کچھا بیر توڑتا ہے اور اپنے گھر واپس اڑتا ہے پاپا یہ کیا یہ بیر تو کچھا ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں پھر کبوتر اپنے بیٹے کو راستے کی کہانی سناتا ہے کہ کیسے ظالم الوہوں نے اسے وہ ہار چھین لیا پاپا جب میں بڑا ہو گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں ان الوہوں کو بیٹا یہ سمیں بھی گجر ہی جائے گا بس آپ جلدی سے بڑے ہو جاؤ پھر میں اور میرا بیٹا مل کر بھوجن کے لیے دور دور تک چلے جایا کریں گے کبوتر کا بیٹا وہ کچھا بیر کھا لیتا ہے جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے کی کی سو جاتا ہے کبوتر کی آنکھوں میں نید نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بھوکا ہے اور وہ کئی دن سے اپنے بیٹے کو پیٹ بھر کھانا نہیں دے سکا تھا پھر آدھی رات کو کبوتر کچھ سوچ کر اپنے موں پر ایک رومال باندھتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اڑتا ہوا توتے کے گھر کے پاس چاہتا ہے وہ کھڑکی میں سے دیکھتا ہے توتہ سویا ہوا تھا اور اس کے پاس کچھ دانیں سرسوں کے پڑے تھے وہ کبوتر اتنا مجبور ہو گیا تھا آج وہ جندگی میں پہلی بار کھڑ سے چوری کرنے کے لیے نکلا تھا وہ ابھی توتے کے گھر میں گھسنے ہی والا تھا کہ توتے کی آنکھ کھل جاتی ہے چور 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 پکڑو چور آ گیا کبوتر بھاگتا ہے کبوتر وہاں سے تیجی سے بھاگ جاتا ہے وہ دور جا کر ایک گھنے پیڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اس کی سانس فولی ہوئی تھی مجھے اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے کر جانا ہوگا میں اپنے بیٹے کو ایسے بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وہ پھر سے اڑتا ہے اب وہ چڑیا کے گھر کے پاس جاتا ہے چڑیا سوئی ہوئی تھی چڑیا کے گھر میں تو ٹھیڑ سارا بھوجن تھا کبوتر آہستہ سے چڑیا کے گھر میں خوش جاتا ہے وہ ایک بالی گہیوں کی اٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چڑیا سوئی ہوئی ہے مگر چڑیا اسے دیکھ لیتی ہے نہ جانے کیوں چڑیا خاموش رہتی ہے وہ کبوتر کو ایسا کرنے سے نہیں روکتی جب کبوتر کا دھیان چڑیا کی آنکھوں پر جاتا ہے تو کبوتر گہیوں کی بالی اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے بیچارہ نہ جانے آج کتنا مجبور ہو کر گھر سے نکلا ہوگا افسوس ہم میں سے کسی نے بھی لوسی کے مر جانے کے بعد اس کا حال بھی نہیں پوچھا چڑیا پھر سے سو جاتی ہے اٹھو اٹھو کیکی بیٹا صبح ہو گئی ہے پاپا آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں آپ آج میں اپنے بیٹے کے لیے دھیر سارا بھو جلایا ہوں یہ دیکھو یہ گہیوں کی بالی آپ ساری ہی کھالو کیا چوری کی ہے پاپا آپ نے یہ سن کر کبوتر کا رنگ اڑ جاتا ہے نہیں بیٹا آپ کھاؤ چلو جلدی کرو پھر ہمیں ندی پر بھی جانا ہے رات کو یہ دانے ہمارے گھر میں نہیں تھے ایسا کہتے ہوئے کیکی وہ دانے کھانا شروع کرتا ہے کبوتر جان گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو پتا چل گیا ہے کہ آج اس کے پاپا نے چوری کی ہے چڑیا ان کے گھر آتی ہے چڑیا کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں ڈھیڑ سارا بھوچن تھا چڑیا کو دیکھ کر کبوتر ڈڑ جاتا ہے کبوتر بھییا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے سمیں ہی نہیں ملا میں بھول گئی کہ آپ اکیلے ہو اور جنگل میں بھوچن کی کمی ہے آج سے آپ رات کو بھوچن کی خوچ کو نہیں جائیں گے یہ بھوچن آپ رکھ لیں یہ سن کر کبوتر رونے لگ جاتا ہے چڑیا بہن مشکل سمیں ہے بہت مشکل ہے آشا رکھو کبوتر ایک دن ہوگا جب آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی جب ہم اپنے کی 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 شادی کریں گے پیارے دوستو اپنے آس پاس نظر دڑائیں اگر کوئی ایسا مجبور کبوتر آپ کو ملے تو اس کی مدد جرور کریں چاچا کبوتر ہر روچ موں اندھیرے اڑتا اور اپنے کام پر چلا جاتا جنگل میں اس کی دودھ کی دکان تھی کیا چھوٹا کیا بڑا سب ہی پخشی چاچا کبوتر سے دودھ لینے آتے تھے کیونکہ اس کا دودھ خالص جو ہوتا تھا چاچا کبوتر مجھے آج ایک لیٹر دودھ زیادہ دے دیں میری پہن آ رہی ہے آج دوسرے جنگل سے اور پیسے میں کل دوں گا کوئی بات نہیں دوتے آپ کے پیسے تو گھر میں ہی ہیں چاچا جی دیکھ کر دینا کہیں دودھ میں کوئی مکھی نہ ہو ایک دن میں نے دودھ لیا اس میں مکھی نکلی تھی میرے دودھ سے کچھ نہیں نکلے گا اور ویسے بھی میری دکان پر مکھیاں نہیں آتی کیونکہ ساری مکھیاں سامنے کالو اور گوری کی دکان پر ہیں اور وہ فارق بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں سامنے والی دکان کالو کووے اور گوری کووی کی تھی وہ بھی دودھ بیچنے کا کام کرتے تھے پرنتو ان کی دکان پر کوئی گراہگ نہ جاتا تھا گوری صبح سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی گراہگ بھی نہیں آیا گراہگ آئے بھی تو کیسے چاچا کبوتر کی دکان ہم سے پہلے جو آتی ہے سبھی گراہگ چاچا کبوتر کے پاس چلے جاتے ہیں گوری چلو جا کر چاچا سے بات کرتے ہیں پھر گوری کووی اور کالو کوا چاچا کبوتر کے پاس جاتے ہیں چاچا جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی گراہگ نہیں آتا تمہاری دکان راستے میں ہے کل سے میں تمہارے والی جگہ پر دکان لگاؤں گا اور تم میری جگہ پر اس میں جگہ کا نہیں بلکہ میرے دودھ کا کمال ہے میں اپنی گائیں اور بھینسوں کا خالص دودھ لے کر آتا ہوں اور تمہارا دودھ باجاری ہوتا ہے جو بھی ہے کل سے تم یہاں دکان نہ لگانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوری آپ لڑ کیوں رہے ہیں میں کل سے تمہاری جگہ پر دکان لگا لوں گا اور تم میری جگہ پر لگا لینا کیا بات ہے پتی جی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں کیا بتاؤں لوسی وہ کوئے جو میرے سامنے دودھ بیشتے ہیں ہاں ہاں کیا ہوا ان کوئوں کو ہونا کیا ہے انہیں وہ آج میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کل سے وہ میری جگہ پر دکان لگائیں گے وہ کیوں پتی جی وہ کہتے ہیں کہ ان کا دودھ اس لیے نہیں بکتا کیونکہ میری دکان ان سے پہلے آتی ہے اس میں جنتا کی کیا بات ہے آپ دیکھ لینا ہماری دکان کہیں بھی ہو چلے گی کیونکہ ہم کونسا دودھ میں پانی ملاتے ہیں ملائیوں والا دودھ ہوتا ہے ہمارا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسا وہ کہتے ہیں آپ ویسا ہی کر لیں دوسرے روج کوا اور کوی پہلے ہی آ کر چاچا کبوتر والی جگہ پر اپنی دکان لگا لیتے ہیں اور کبوتر آ کر کویوں کی جگہ پر دودھ کی دکان لگا لیتا ہے چاچا جی ایک لیٹر دودھ دے دیں یہ لیں پیسے کالو جی جلدی سے دو دودھ ڈال کر بل بل بہن کو ارے یہ کیا میں نے تو دیکھا ہی نہیں یہاں تو چاچا کبوتر کی دکان تھی میں نے تو اسی سے دودھ لینا ہے پھر بل بل کی نجر کبوتر کی دکان پر جاتی ہے اور بل بل وہاں سے بینا دودھ لیے ہی چاچا کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے موٹو کو ہمارے دودھ میں نہ جانے کیا نجر آیا ہے پھاگ گئی اپنے چاچا جی کے پاس پھر دیکھتے ہی دیکھتے کبوتر کی دکان پر پھر سے بھیڑ لگ جاتی ہے اور کویے پھر سے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں گوری دکان بدلنے سے بھی کام نہیں چلا اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مجھے اس چاچا کبوتر کا تم چنتہ نہ کرو میں نے اس کا اپائے ٹھون لیا ہے کال دیکھیں گے کیسے دودھ بکھتا ہے اس چاچا کبوتر کا اپنی جوجنا کے انحسار گوری اور کالو رات کو چاچا کبوتر کے باڑے میں جاتے ہیں اور چاچا کبوتر کے دودھ والے برطن میں ایک مرا ہوا چوہا ڈال دیتی ہیں اور چپکے سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کبوتر کیا جانتا تھا کہ اس کے برطن میں کب وہ نے چوہا ڈال رکھا ہے وہ ایسے ہی اپنے برطن میں دودھ ڈالتا ہے اور اپنے دکان پر چلا جاتا ہے اب پتا چلے گا چاچا تمہیں جب تمہارے دودھ سے مرا ہوا چوہا نکلے گا تو پھر کوئی بھی پکشی تم سے دودھ نہیں لے گا چاچا کبوتر مجھے دو لیٹر دودھ دے دیں پھر چاچا کبوتر جیسے ہی چیل کے برطن میں دودھ ڈالتا ہے دودھ سے تو مرا ہوا چوہا نکلتا ہے ارے ارے یہ کیا چاچا جی تم کتنے گندے ہو تمہارے دودھ میں تو مرا ہوا چوہا ہے میرے دودھ میں یہ مرا ہوا چوہا کیسے آیا گندے کبوتر ہم سے کیا پوچھ رہے ہو شورٹ سنکر کوا اور کوا بھی وہاں آ جاتے ہیں یہ کیا چیل دی کبوتر نے دودھ میں مرے ہوئے چوہے ڈال رکھے ہیں میں ابھی جلدی سے ٹی وی والوں کو بلاتا ہوں یہ بات پورے جنگل میں پتا چلنی چاہیے ریپورٹر جڑیا کو بھولا لیا جاتا ہے کبوتر کی بات کوئی بھی نہیں سنتا دودھ میں چوہے کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور ٹی وی پر چلائی جاتی ہے تمام جنگل کے پکشیوں کے لیے اہم خبر ہے کوئی بھی پکشی چاہ چاہ کبوتر سے دودھ نہ لیں یہ دیکھیں آج چاہ چاہ کبوتر کے دودھ سے مرا ہوا چوہہ نکلا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے چاہ چاہ جی کا دودھ تو صاف ہوتا ہے یہ جرور کوا کی کوئی چال ہوگی مجھے پورا وشواس ہے یہ سب جرور ان کوا کی کوئی چال ہے انہوں نے ہی ہمارے دودھ میں چوہہ ڈالا ہوگا دوسرے روج سبھی گراہگ کوئے سے پانی والا دودھ لیتے ہیں اور چاہ چاہ کبوتر کے پاس کوئی بھی گراہگ نہیں آتا خبر ٹی وی پر چل گئی تھی کہ چاہ چاہ جی کے دودھ سے مرا ہوا چوہہ نکلا ہے کوئے آج بہت خوش تھے کالو جی اگر ایسے ہی ہماری دکان چلتی رہی تو میں کچھ دنوں میں سونے کے گہنی لے لوں گی کل میں دودھ میں پانی تھوڑا جیادہ ڈالوں گی اب چاہ چاہ کبوتر سے تو کوئی دودھ لے گا نہیں اور سب پکشی ہمارا پانی والا دودھ ہی لیں گے کبوتر اپنے گھٹ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہے میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اب اگر میرا دودھ نہ بکا تو میں اپنی بھیانسوں کے لیے چارہ کہاں سے لاؤں گا ریپورٹر جڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے کبوتر بھییا آپ کیوں رو رہے ہیں جڑیا نہ آپ نے میرا وشواس کیا اور نہ ہی کسی دوسرے پکشی نے میرے دودھ میں چوہا کسی نے ڈالا تھا اور وہ کوئے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ میری دکان سے بہت جلتے ہیں اگر ایسا ہے تو مجھے ان کوئوں کی جاسوسی کرنا ہوگی رات کو جڑیا کفوں کے گھر کے پاس چھپ جاتی ہے ایک دو دن بعد ہم پھر سے چاچا کبوتر کے دودھ میں مرا ہوا چوہا ڈال دیں گے ایسے کوئی بھی گراہگ چاچا کے پاس نہیں جائے گا نہیں نہیں اس بار میانڈک ڈالیں گے میانڈک پھر وہ دونوں خوب ہنستے ہیں آج تو میں نے اپنے دودھ میں کیمیکل بھی ملا لیا ہے جتنا بھی پانی ڈالیں گے پتہ ہی نہیں جلے گا کوا اور کوا یہ نہیں جانتے تھے چڑیا ان کی ویڈیو بنا رہی ہے دوسرے روچ چڑیا کوا اور کوا کی دکان کے پاس جا کر ایک بڑی سکرین پر وہ ویڈیو چلا دیتی ہے چڑیا بہن یہ سب آپ نے کیسے کیا میرا کام سچ جاننا ہے اور میں اپنا کام کرنا جانتی ہوں تو یہ مکار کوا کی چال تھی اس دن کے بعد سب بکشی پھر سے چاچا کبوتر سے دودھ لینا شروع کر دیتے ہیں کوا اور کوا تو وہ جنگل ہی چھوڑ کر دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی